بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوست آج اپنی لیے پانچ منٹ نکالے صرف اور صرف پانچ منٹ اور اپنے آپ کو آئینی کے سامنے کھڑا کر کے یہ چند جملے اپنے آپ سے کہیں پہلا جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی لیے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین بنایا ہے حسین بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم کہ میں نے تمام تر مخلوقات سے زیادہ حسین جو ہے وہ انسان کو بنایا ہے آپ کو ایک کامیاب زندگی جینے کا پورا پورا حق حاصل ہے آپ وہ تمام تر خوشیاں ڈیزرف کرتے ہیں جو کسی اور نے حاصل کی ہے آپ ایک صحتمن زندگی جینے کا آپ کو پورا پورا حق حاصل ہے یہ آپ کا پیدائشی حق ہے اس دنیا میں آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے یہ عربوں انسانوں میں آپ جیسا سوچنے والا آپ جیسے صلاحیت والا انسان کوئی نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں میری زندگی جو ہے وہ فضول ہے میں ویسے ہی جو ہے پیدا کیا گیا ہوں آج میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ساری دروازے بن نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے اٹنا ہے آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے کل اگر قیامت کے دل اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال پوچھے کہ میں نے آپ کو جوانی دیتی آپ نے کہاں پہ گزاری میں نے آپ کو وقت دیا تھا آپ نے کہاں پہ گزارا آپ کو جیسا صلاحیت ہی دیتی کیا کیا آپ نے اونجا صلاحیت ہوں گا کیا آپ قیامت کے دن اللہ کو یہ جواب دیں گے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا میں مایوس تھا میں ناومیت تھا میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا آج اگر آپ کو سارے دروازے بن نظر آتے ہیں تو اس کے باوجود آپ نے کسی ایک دروازے کی طرح بھاگنا ہوگا تاکہ کل قیامت کی دن آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کسی دروازے کی طرح بھاگیں گے تو آپ کو بہت سارے دروازے کھلے نظر آئیں گے لیکن آپ حمد کر کے حوصلہ کر کے بھاگیں تو سہی اپنی آپ سے یہ بھی سوال کریں کہ کیا آپ کے تمام تر مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کر موت کا انتظار کریں یا اپنے آپ سے روز یہ کہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یہاں پہ کچھ نہیں رکھا ہوا میرے قسمت خراب ہے میرے قسمت میں نہیں لکھا ہوا مجھے پلیٹ فرم نہیں ملا یہ ان باتوں کا جواب نہیں ہے نہ ان تمام تر مسائل کا یہ حل ہے ان کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ نے خود اٹھنا ہوگا کوئی آپ کو سہارا دینے والا نہیں ہے اپنے آپ کو طبقے دیں اپنے آپ سے کہیں کہ اٹھ جائیں اٹھ جائیں یہ زندگی تمہیں دوبارہ نہیں ملے گی یہ وقت جو آج آپ کے پاس ہے تمہیں نہیں ملے گا اور خدا کی قسم جب یہ وقت گزرے گا نا تو تمہیں اس وقت کا افسوس ہوگا کہ کاش میں نے یہ جو میں آج قدم اٹھا رہا ہوں کاش میں نے اس وقت یہ قدم اٹھایا ہوتا آج میں کہاں سے کہاں پہ ہوتا اپنے وقت کو مایوسی میں ان خیالات میں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے یہاں پہ کچھ نہیں رکھا ہوا اگر کچھ ایسے دوست آپ کے ہیں جو آپ سے یہ کہہ رہی ہیں اس سے بھی چھٹکارہ حاصل کرے اور ان خیالات سے بھی چھٹکارہ حاصل کرے